ہم خوشی نہیں منا رہے کہ پاکستان ہار گیا ہے بھر تھوڑا سا پاکستان کو آئینہ دکھانا ضروری ہے ہر بجن نے ہماری بینڈ بجائی آیا ہے ارپان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ مل کے بھنگنے ڈالنے ہیں بھائی آج ارپان پتھان کے پیچھے پڑ گئے کچھ اور کام بھی کر لیا کرو کرکٹ میں تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم نام مام کیا بناو گی اپنا بڑی اپرشوریٹی ہوتی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کی ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کا اس لیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ورلڈ کپ آتا ہے چار سال بعد میں پاکستان کو انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اب مجھے اتنا مسکار دوستو افغانوں سے ملی کراڑی ہار سے بکھلائے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام طرح طرح کی بیان بازی کرنا سروع کر دیا ہے اور یہی نہیں اب راسد اور اید ارفان کے ڈینس پر بھی بیان بازی سروع ہو گیا ہے دوستو پاکستان کے پورٹیٹر ساہید افریدی نے بھی ویڈیو کال کر کے ارفان کو نصیحہ دے ڈالی ہے ابھی تکہار کا وہ سدمہ نہیں بھولا ہے پاکستان تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا پیوٹیسٹ ویڈیو اور ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ ارفان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ مل کے بھنگڑے ڈالنے ہیں بھائی کچھ اور کام بھی کر لیا کرو کرکٹر میں تو تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم نام مام کیا بناو گی اپنا بھنگڑے ڈالنے راشد کھان کے ساتھ کھڑو یہ کیا چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بگز نہیں ہے پاکستان بگز کرتا ہے تو بگز تو دکھ رہا ہے کس خوشی میں ارفان پتھان کو بھنگڑے ڈالنے کا شوق ہے تمہارے ہیں بہت سارے ریالیٹی شوز میں ڈانس وانس ہوتا ہے جا کے ناش لیا کرو شوق پورا کر لیا کرو اپنا جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے میں خود شوقت ہو گیا تھا جب یہ سین دیکھا میں نے کہ جیتا تو اغوانستان ہے تو ارفان پتھان کا کیا کام بندا ہے کہ وہ ساتھ مل کے ڈانس کرے یعنی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ سین ہونا نہیں چاہیئے تھا ارفان پتھان خود جو ہیں ماشاءاللہ ایک پلئر ہیں حرکتوں سے توب نہیں لگ رہے نظیم بھئی آپ کیا کہیں گے کیا تھا کہ یہ مطلب جیتا اغوانستان ٹھیک ہے اچھا کیلہ ہم نے تعریف کی ان کے اوپنرز کی سب کری ارفان پتھان کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے اگوانستان میں کو پلوٹ پلوٹ لے لیا یا اگوان نیشنل بننے والے ہو نہیں نہیں وہ جس طریقے سے ڈانس کرتے میں دکھائی دیئے وہ در حقیقت وہی نفرت ہے جو ہم ورلڈ کپ کے آغاز سے دیکھ رہے ہیں نہ ہمارے صحافیوں کو ویزے ملے نہ فینس کو ویزے ملے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ایک ایسا بغیر دات کا ہاتھی کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک ایسا صفید ہاتھی کہ جو کرکٹ چلا رہا ہے تو انڈیا کے دم پہ چلا رہا ہے تو بھائی کل رات کو اپنی ٹیم کو سنا رہتے ہیں بابا راجم کو سنا رہتے ہیں اور ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پورا پاکستان انہی کو سنا رہے تھے آج ارپان پٹان کے پیچھے پڑ گئے ایک چھوٹا سا کلپ ہے اس کلپ کو سنیے دوستو اس کے بات کروں گا یہ اب ارپان پٹان کے پیچھے تو پہلے صحیح پڑھے تھے اب کیا بول رہے ہیں بھائی یہ ذرا سنو اب جو ہے کوئی ناچے گا بھی نہیں بھائی پاکستان سے پوچھ کے ناچے گا میں بنگڑا ڈالوں یا نہیں ڈالوں دیکھا ہے کبھی کہ کسی اور ٹیم کے جیتنے پر کسی اور ٹیم کا کھلاڑی ناچ رہا ہو وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ بیگانی شادی نہیں لگ رہی نا یہ بیگانی شادی کہاں سے لگ رہی ہے ابراہیم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لیگل آغوان کو نکال رہے ہیں میں اپنی یہ جو کامیابی ہے ان کے نام کرتا ہوں عرفان پتھان اس پہ ڈانس کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عبداللہ دیوانہ نہیں ہے یہ دیوانگی کچھ اور ہے اور اس دیوانگی کا مقصد صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ ہے آپ گراؤنڈ میں دیکھیں تو صحیح نا اغوانستان کی ٹیم یہی ایڈیا کے خلاف کھیل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بالبوئے ہوں جو گراؤنڈ کے باہر ہوتے ہیں گین پھیک دیتے ہیں وہ اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ تقریباً ویسے ہی دکھائی دیتا ہے ایسے ملنسار ہوتے ہیں ایسے جی حضور بتائیں کرنا کیا ہے اور جب وہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر تو دو زر میں کسی کو مار ہی دوں میں اس وقت واقعی سچن کو مارنا چاہ رہا تھا اس تیس میچ میں کہ میں نے اس تیس میچ میں سچن کو زخلی کر رہا ہے ایٹ اینی کاسٹ تو میں نے کہا کہ ہلمٹ مارا بھی اور مجھے لگا کہ وہ گئے مار جائیں گے مجھے لگا لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھا تو جب میں نے بہت لگتے میں دیکھا تو انہیں سر بچائے لید یہاں لگا ان کے پھر میں نے کوئی ترائی کی دوبارہ اور ارفان ساپ کو میرا جاتے آتے ارفان پتھا نا آپ کو یہ ہے آپ کے ماہ پر بہت اچھے ریالیٹی شوز ہوتے ہیں کسی دانس وانس میں پارٹیسپیٹ کریں کافی دفعہ کر چکے وہ یہ حرکتیں کرتے رہ کریں اس پہ رہیں گے آپ لائن پہ رہیں گے آپ سرخیوں میں رہیں گے جو آپ چاہتے ہیں جلی نا تیری جلی ہے سچ باتا تیری جلی نا ان سب کی جلی بھائی ایسی جلی ہوئی ہے کہ کل سے پریشان ہے کہ اگر بات کریں تو کس چیز پہ کریں اب زیادہ سوچنے کے بعد ان لوگوں نے ارفان پتھان کو پکڑ لی اب اگلے ایک ہفتے تک یہ ارفان پتھان کو نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی تو ناچا کیوں یہ ارفان پتھان کیسے ناچ سکتا ہے ارفان پتھان پاکستان کی خوشی میں ناچ رہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بھائی یہ ارفان پتھان کے ناچنے پہ ہم پاکستانیوں کو مروڑ آگے دوسرا جو ہربجن نے ہماری بینڈ بجائی ہے ہربجن نے جس طرح سے پاکستانی کرگڑ کو بولا ہے بھائی جن آپ تھرڈ کلاس قسم کی ٹیم ہو آپ کے یہ نکلی فیک سٹیٹس ہیں یہ نکلی فیک کینگز ہیں یہ آپ ان کو لے کے پاکستان میں بیٹھو ان کو واپس بیجو دوسرا پاکستانی پبلک آگ بگو لوگ یہ بھائی ایک ایکس کرکٹر انڈیا کا ہربجن کیسے کہہ سکتا ہے پاکستانی ٹیم کو واپس بیجو آپ کے سٹیٹس نکلی ہیں ہربجن نوقات میں رو تمہیں افریدی نے چھکے لگائے تھے یہ ارفان پتھان تم ہمیں ٹرول کرتے ہو تم اپنی اوقات میں رو ایک کمیٹیٹر مطلب آئی سی سی دیکھیں آئی سی سی زیادتی ہو رہی ہے بی سی سی دیکھو ایک کمیٹیٹر جو کہ اس کا کام کومنٹری کرنا ہے وہ کیسے پاکستان کی ہار پر ناج سکتا ہے اوہو بہت زیادہ ظلم ہو گیا رہے بھائی تم اپنی ناکامیاں نا لائکیاں نا اہلیاں بہرتیاں ڈرامے بازیوں کو تم اس چیزوں کے پیچھے کیوں چھپا رہے ہو عرفان پتھان کا دل کرے جس ٹیم کو سپورٹ کرے دل کرے جس کے ساتھ ناچے اپنے ایکس کریکٹرز ہمیں عرکتیں پتہ ہیں کہ وہ جو موکو پہ انڈیا کو ٹرول کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کتنے ایکس پلیئرز جب انڈیا ہارتا ہے اس کو ٹرول کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کے سر سے ٹرول کرتے ہیں آج آپ کو عرفان پتھان کا وہ ناچنا آپ کے پیٹ میں مروڑ آ رہے ہیں ہر بجن کا آپ کو اوقات دکھانا آپ کے پیٹ میں مروڑ آ رہے ہیں ارے بھئی آپ ہر چیز کے الزام انڈیا پہ کیوں ڈالتے ہو ہسٹری آئے پچھلی ہسٹری کو تو چھوڑو آرہ ایک چیز کی آپ اس ورل کپ میں لے لو دل دل پاکستان نہیں بچا ہم آر گئے اگلی میچ میں پاکستان زندہ بات نہیں بولنے دی ہم آر گئے اس میچ میں عرفان پتھان ناچ گیا ہم آر گئے ہر بجن ہمیں اوقات جہا دولا رہ گئے تھا واپس چلے جاؤ ہم آر گئے ارے تھرڈ کلاس قسم کا مائنڈ سیٹ چھوڑو یار اپنی کرکٹ کو امپروو کرو اپنے اندر حمد پیدا کرو اپنے اندر دم پیدا کرو یار جب آپ کی کرکٹ تھرڈ کلاس آپ کے پلئرز کھیلیں گے تو پھر آپ ہارو گے آپ کی تھرڈ کلاس ٹری میں لائک ہونا کب تک انڈیا اور باگی ٹیموں کی تحریف کریں گا ہمارا دل بھی چاہتا ہے یہ جنڈا لگایا ہوئے ساتھ اپنا فیوریٹ پلئر کی پکچر لگائی ہوئی ہے اس کی کلاس ہے اس وجہ سے لگائی ہوئی ہے یہ دل کو چھوٹا ہے اس کی بیٹنگ اور اس کی کوالٹیز دل کو چھوٹی ہیں اس وجہ سے لگائی ہوئی ہے پاکستانی گھنٹے بھی یہ کام کرتے ہیں بھئی پاکستانی نیشن پاکستانی ٹیم نہیں صدر سکتے ہم جب تک ہم ہلتیوں کو آئیڈنٹیفائی نہیں کریں گے آپ ہلتیوں کو آئیڈنٹیفائی دل دل پاکستان پاکستان زندہ باد نہیں بولنے دیا گراؤن میں نعرہ لگ گیا بھائی جان جے شریرام کا نعرہ کیوں لگ گیا جب ہم اس تھرڈ کلاس قسم کی منٹیلٹی سے ہی نکلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا بھائی جان نہیں ہم اپنی ٹیم انڈیا جیسی کر سکیں تو ہم ایسے لیم ایکسکیوزز لیم بہانے ڈونڈتے ہیں کہ بھائی ہاں اپنے آپ کو فضول کا سکون دینے کے لیے ارے آپ ہارے گئے آپ امبرو کرو آپ نہ ہارو نہیں ہم انڈیا کی ہار میں سے انڈیا کے ادھر سے کیڑے نکال نکال جو اتنے جنرلسٹ گئے ہوئے ہیں چنائی کے ولاغز بن رہے ہیں